بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کام کرتی ہے تو آج اس کے بارے میں اس کے سین اور سیمٹمز اور اس کی ڈوزز کیا ہیں اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں موسیقی جو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلائڈیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والے انفرمیٹر ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے ہیں تو دوستو بات کر رہے ہیں کلائڈیم کے بارے میں کلائڈیم بسکلی پلانٹ کنگڈم کی ایک میٹسن ہے اور اس کو امریکن ایرم بھی کہتے ہیں اس کی جو کانسٹیٹوشنل ہے میں اس کو آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں کلائڈیم کے جو پیشنٹ ہوگا وہ ون پکچر آپ کو کس طرح سے نظر آئے گا کلائڈیم کا پیشنٹ بسکلی کمزور ہوگا اس میں خوف زیادہ ہوتا ہے ڈرہوہ ہوتا ہے سہمہ ہوتا ہے اس میں بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سیکسول ڈیبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ کلائڈیم جو ہے بسکلی جو ہمارے میل اور فی میل آرگنز ہیں جنیٹل آرگنز جسے ہم کہتے ہیں ان پر اس کا بہت اچھا اثر ہے تو اس لیے اس کی سیکسول ڈیبلیٹی کے حوالے سے یا امپوٹینسی کے حوالے سے اس کا بہترین رول ہے جہاں پر کلائڈیم کی کانسٹیٹویشنل اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹویشنل میں جب کلائڈیم کا پیشنٹ آپ کے سامنے آئے گا تو وہ اتنی حد تک بھولنے والا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی سوال کیا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے آج صبح کیا کھایا تھا تو وہ آپ کو اس چیز کا جواب نہیں دے سکا کہ اس نے آج صبح کیا کھایا تھا اس کی اپوزیٹ اس طرح سے ہے کہ اگر کلائڈیم کے پیشنٹ رات کو جب سوتا ہے تو اس کی جو میموری ہوتی ہے وہ بالکل فریش ہوتی ہے اس کا جو سوتے ہوئے جو اس کی امپوٹینسی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو میموری ہے وہ بھی کام کرنے لگ جاتی ہے تو یوں سیمج لیں کہ جب دن کو جاگتے ہوئے اس کی جو میموری جو کام آنی ہوتی ہے وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہوتی جب کا وہ رات کو سوتے ہوئے وہ سارے چیزیں ریکال بھی ہوتی ہیں اس کے میموری میں اس کے جو ایریکشن بھی ہو جاتی ہے زیادہ تر اس کو رات کے آدھی رات کے وقت اس میں سیکسول ایریکشن اس میں زیادہ آتی ہے تو چونکہ یہ کانسٹیٹوشنل میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو گائیڈنس کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈیٹل کرتا ہوں تو کانسٹیٹوشنل کے حوالے سے وہ غیر حاضر دماغ ہوتا ہے جنسی کمزوری اس میں زیادہ ہوتی ہے یاداست اس کی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے بھلکڑ قسم کا آدمی ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے تو اس میں ٹویکو لینے کی یا آلکول لینے کی بھی اس میں عادت ہوتی ہے تو یہ سارے چیزیں جو کانسٹیٹوشنل ہیں اچھا اس کا جو سردرد ہے وہ بھی اس میں آپ کو ملتا ہے تو اب میں آپ کو گائیڈنس کے حوالے سے جو اس کی سیمٹمز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جو کلائیڈیم کی جو پیشنٹ ہوگا اس میں فرسٹ یہ ہے کہ جو سردرد میں چونکہ میں ہیڈ ٹو ٹو آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سر کی جو علامات میں سے ہے سر کا درد ہوگا اس میں اور سر کا درد جو ہوگا وہ اس کی ہسٹری میں آپ جب جائیں گے تو ٹویکو زیادہ لینے والا ہوتا ہے یا آلکولک زیادہ ہوتا ہے تو ٹویکو کی اڈیکشن کی وجہ سے یا اس کو سیکسول پرفارمنگ جو زیادہ کرتے ہیں جو لوگ تو ان میں اس قسم کا جو ہے وہ آئے گا آپ کو سردرد ان میں زیادہ ملے گا اچھا اس میں یہ ہوگا کہ ان میں خوف بھی ہوتا ہے خوازہ زور سے بند کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی ڈر جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کا جو پیشنٹ روکا کلاڈیم کا وہ ڈرپو کیفیلت کا ہوتا ہے آنکھیں جو ہے وہ بند کرنے سے اس کو چکر سے محسوس آنے رہتے ہیں چونکہ اس کو دماغی کمزوری بھی ہوتی ہے چونکہ ڈیویلیٹس میں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے اس کو دماغی کمزوری کا جیسے جو ہی وہ آنکھیں بند کرے گا تو اس کو آنکھیں بند کرنے سے اس کو چکرنے شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کے تھوڑا سا بات کریں سٹمک کے حوالے سے میدے کے حوالے سے تو وہاں پر اس کو پیاس زیادہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ پانی اگر پینا چاہے تو پی لیتا ہے مطلب اگر اس کو پیاس نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دو گلاس پانی پی لیتا ہے اس کو بھوک نہیں ہے بھوک اس کو فیل نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ فیلٹی فوڈز کچھ نہ کچھ وہ کھانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیزائر نہیں ہوتی اس میں فیر فول کنڈیشن زیادہ ہوتی ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو پیشنٹ ہوگا کلائڈین کا اس میں آپ کا ایک پیکلور سمٹم ہے کہ اس کی جو سویٹنگ ہوتی ہے جو اس کا پسینہ ہوتا ہے وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ اس پر مکھیاں جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں اگر آپ کو کہیں جاننے میں پہچاننے میں بہت مدد ملتی ہے اگر کوئی پیشنٹ آپ کا کہیں بیٹھا ہے دو چار بندے اگر بیٹھے ہیں تو وہاں پر کسی پر مکھیاں زیادہ آ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کلائڈین کا پیشنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو رول ہے وہ ٹائ فائرڈ کے جو بخار ہوتے ہیں جس طرح سے بیادے بخار ہوتے ہیں ان کے بعد کی جو کمزوری ہوتی ہے ان میں بھی اس کا بہترین رول ہے اسی طرح سے اس کا یورنیری سسٹم جسے ہم کہتے ہیں جہاں پر ہمارے پشاب کے جو آلات وہاں پر بھی اس کا بہترین رول ہے اس کو پشاب جو ہے وہ کم آئے گا لیکن اس کے ساتھ جو اس کے ہمارے پیشنٹ ہوگا کلائڈیم کا اس میں جینیٹل جو آرگنز ہوتے ہیں ان کی ویگنس زیادہ ہوتی ہے جینیٹل آرگنز آزائے تناسل جسے ہم کہتے ہیں اگر میل ہے تو وہاں پر اس کے آزائے جو ہیں وہ بلکل لارج قسم کے ہوں گے لیکن سست ہوں گے ان میں اریکشن نہیں ہوگی ان میں ڈھیلہ پن زیادہ ہوگا اس کے اپوزیٹ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے کوئی فلم دیکھ لی ہے اگر اس نے کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیا ہے اگر اس نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لیا ہے گلے کونے میں بازار میں تو پھر اس میں وہ خیالات میں اس کی جو تھارس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو اریکشن ہو جاتی ہے ایمپوٹنسی اس میں زیادہ ہوتی ہے جب وہ سیکسول پرفارم کرنے لگتا ہے جب سیکسول پرفارم کرے گا تو اس وقت وہ ایمپوٹنس ہوگا ایمپوٹنسی جب وہ رات کو سوتا ہے تو سوتے ہو اس کو بھی اریکشن ہو جاتی ہے لیکن ایکچول جب وہ سیکسول پرفارم کرنے آگا تو وہاں پر اس کو ایمپوٹنسی کی شکایت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو جنیٹرل آرگنز ہوتے ہیں ان میں پسینے کی کیفیات ہوتی ہے مدلہ ٹھنڈے ہوتے ہیں چونکہ ویکنس کی وجہ سے ان کو جو جانیٹل آرگنز ہوتے ہیں ان میں پسینہ کی قیفیت آ جاتی ہے اچھا ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو خیالات میں جو امیجنیشنز ہوتی ہیں ان میں ان کو بالکل اپنے آپ کو یہ ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن جو ہی سیکس پرفارم کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر ان کو ایمپورٹینسی کی قیفیت سامنے آ جاتی ہے اگر ہم فیمل پورشن کی بات کریں تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ ان کی جو ویجائنل ایچنگ ہے جو ویجائنل ان کو کرالنگ جسے ہم کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جو کچھ چیز ان کے اندر چل رہی ہو تو اس کی وجہ سے ان میں سیکس کی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے اگر سیکس ان کا نہ ہو تو پھر ان میں مستروبیشن کی قیفیت بھی آ جاتی ہے فیملز میں جس کی وجہ سے ان میں ویکنس آ جاتی ہے اور ان کے بھی جہاں پر آپ اس طرح سے آپ کو پیشنٹ سامنے آئے تو وہاں پر آپ کلیڈیم کا استعمال کر سکتے ہیں اور کلیڈیم بہدرین رول ہے وہاں پر اچھا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ جو پیشنٹ ہمارے آتے ہیں فیملز کے حوالے سے جو پریگنٹ ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو ایک ڈسچارج ہوتا ہے تو اس ڈسچارج کی وجہ سے بھی ان میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایچنگ ہوتی ہے ایچنگ کی وجہ سے یا کرولنگ کی وجہ سے پھر ان کو سیکس ڈیزائر ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کا کلیڈیم کا رول کر سکتے ہیں کلیڈیم کا بہترین رول ہے وہاں پر بلکل اسی طرح سے جو کلیڈیم کا پیشنٹ ہوگا اس کی جو سکن ہے اس پر بھی اس کا بہترین رول ہے اگر کچھ چیز اس کو کاٹ لیتی ہے اس کو کاٹ لینے کی وجہ سے ان کے جو سکن ہے اس پر الرجی آ جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ کلیڈیم استعمال کر سکتے ہیں کلیڈیم چونکہ زیادہ تر جو اس کا رول ہے وہ زیادہ تر بنتا ہے سیکسول آرگن پر تو وہاں پر آپ میل پورشن میں اس کو سیکسول آرگن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں فیمیلز میں بھی سیکسول آرگن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو کلیڈیم کے جو پیشنٹ ہیں میں آپ کو پھر سے ایک بار سے تھوڑا سا دھورا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارے پیشنٹ ہیں ان میں دماغی کمزوری بھی ہوتی ہے احسابی کمزوری بھی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کلائڈیم استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیکسول وکنس میں سیکسول ڈیبیلیٹی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر ان کو وہ پیشنٹ جو ہمارے رات کو ان کو ہریکشن ہوتی ہے لیکن ان کو سیکسول پرفارم کرتے وقت ان کو سیکسول ڈیبیلیٹی کا سامنا ہوتا ہے تو دوستو جی آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ کلائڈیم کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا آپ کے لئے انفرمیٹیو رہا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں